اعوذ باللہ سمیل عالی من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد ویس قادری اسلمی جو کہ شعبہ حفظ کلاس کے لیے اور طلبہ اکرام کے لیے نہائیت ہی آسانی کے ساتھ اور محنت شاکہ کے ساتھ شب و روز کے مطالعے کے ساتھ مختلف علم التجوید کی کتب کے مطالعے کے ساتھ جو آسان سے آسان تر جو سبق جہاں وہ آپ تک پنچانے کی ہماری الحمدللہ سمیلحمدللہ کوشش جاری ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے اس مشن کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور آپ جتنے بھی دیکھنے والے احباب ہیں آپ خصوصی طور پر دعا کریے گا کہ اللہ کریم جتنے بھی روح زمین پر بسنے والے مسلمان ہیں ان سب کو قرآن کریم صحیح تجوید کے قوائد اور ترتیل کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر فورٹی سکس چھالیسوں جو ہمارا سبق ہے وہ جیسا کہ پہلیسوں سبق بھی مددات کے بیان میں تھا تو آج کا جو لیسن ہے چھالیسوں جو لیسن سبق ہے وہ بھی مددات کے بیان میں ہے فرق کیا ہے کہ پہلا جو لیسن تھا فورٹی فائف پہلیسوں جو لیسن تھا اس میں ہم نے مددات کی جو تفصیل تھی وہ بیان کی پھر ساتھ میں اس کی اقسام اولاں جو اس کی دو قسمیں بنتی تھی مدد اصلی اور مدد فرعی تو مدد اصلی تک حاملے لیسن کمپلیٹ کیا تھا اب آگے اس کی دوسری قسم شروع ہوتی ہے مدد فرعی تو ناظرین اکرام آج سے جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 46 مدد فرعی کی تعریف اور اس کی اقسام مدد فرعی کی تعریف اور اس کی اقسام تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مدد فرعی کی تعریف یاد کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے مدد فرعی کی اقسام یاد کرنی ہے اور بترطیب آپ نے اس کو یاد کرنے کے بعد جو اس کی مثالیں ہیں ان کو اپنی ریاضت اور مجاہدے اور مشک میں لانے کے بعد انشاءاللہ نزیز آپ مدداد کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے مدد فرعی کی تعریف پڑھتے ہیں کہ مدد فرعی کی تعریف کیا ہے اور کسے کہتے ہیں مدد فرعی کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدد یا حروف لین کے بعد مدد کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مدد فرعی کہتے ہیں حروف مدد یا حروف لین کے بعد اگر کوئی مدد کا سبب پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں مدد فرعی کہتے ہیں اور مدی اصلی کیسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد کوئی مد کا سبب نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں مدی اصلی کہتے ہیں مدی اصلی اور مدی فرعی کی طریفات آپ نے سمجھ نہیں مدی اصلی حروف مدہ اور حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب نہ پایا جائے تو مدی اصلی اگر کوئی سبب پایا جائے تو مدی فرعی کہتے ہیں کہتے ہیں اب اگر کوئی سبب پایا جائے تو پھر اس کی چار قسمیں ہیں اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سباب اور مد کے کتنی سباب ہیں دو حمزہ اور سکون مد کے دو سباب ہیں حمزہ اور سکون مد فرعی کی اقسام جو کہ حروف لین حروف مد کے بعد مد کا کوئی سباب پایا جائے مد کا کوئی سباب پایا جائے تو مد فرعی کہتے ہیں اور مد فرعی کی چار قسمیں مد فرعی کی آگے کتنی قسمیں ہیں چار مد متصل مد منفصل مد لازم مد عارف مد حارف سمجھا گئے سب سے پہلے ماد کی اول نے کتنی قسمی تھی دو اصلی اور فرعی اب پھر فرعی کتنی قسمی ہے چار متصل منفصل لازم اور عارف اب مد متصل مد منفصل ان کی تعریفات کیا ہیں تو یاد رکھیں مد کا سبب اگر حمزہ ہو تو پھر اس کی دو قسمی ہیں مہد کا سبب اگر کیا ہو حمزہ ہو مہد کے دو سبب تھی حمزہ اور سکون مد اصلی اور مد فرعی پھر مد فرعی کی چار قسمیں پھر آگے اگر مہد کا سبب حمزہ ہو تو دو قسمیں مد متصل اور مد منفصل مد متصل کی تعریف تو آپ کو آتی ہی ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مدت حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدے متسل اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مدے منفصل تو اب مدے متسل کو مدے واجبی کہتے ہیں اور مدے منفصل کو مدے جائز کہتے ہیں اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدے متسل اور مدے متسل کا دوسرا نام کیا ہے مدے واجب اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مدے منفصل اور مدے منفصل کا نام کیا ہے مدے جائز مدد متصل کی مثال جاہ سیہ ٹھیک ہے جاہ اور سیہ یہ کیا ہے مدد متصل اور بی ما انزیلا فی انفسیکم فی انفسیکم اب بی ما انزیلا کے اوپر میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا جاتا ہوں عام طور پر رواج میں جیسے کہ بچے سبق پڑھنے جاتے ہیں قائدہ کسی گھر میں پڑھنے جاتے ہیں کسی آنٹی کے پاس کسی باجی سبا کے پاس پڑھنے جاتے ہیں یا اگر جو ہیں وہ قرآن جو مساجد کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو زیادہ تر جو علم التجویز سے نواقف لوگ ہیں وہ مدد متصل اور مدد منفصل کو دو ناموں سے پکارتے ہیں بڑی مد اور چھوٹی مد بڑی مد اور چھوٹی مد یعنی جہاں بھی قرآن کریم میں اس طرح کی آپ کو مدن نظر آئے گی تو وہ کیا کہیں گے یہ کون سی مد ہے بڑی مد اور اگر اس طرح کی آپ کو بی نظر آئے گی پڑی ہوئی تو وہ کیا کہیں گے یہ کون سی مد ہے چھوٹی مد تو اس طرح کی یہ نشانی انہوں نے بنا لیتے ہیں اور پھر مد مد متصل کہنے کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں یہ بڑی مد ہے جبکہ نام لینا چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے سکھانا چاہیے کہ یہ متصل جو بڑی مات جس کو کہتے ہیں اس کا نام اصل متصل ہے اور جس کو چھوٹی کہتے ہیں اس کا اصل نام اس کا کیا ہے منفصل ہے مد متصل اور مد منفصل کی تفصیلات آپ نے سمجھ لی پھر اس کے بعد آ جاتی ہے مقدار کیا آ جاتی ہے مقدار ظاہر ہے آپ علم و تجوید پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں قرآت ہے قرآ اکرام کی اپنی اپنی روایات ہیں تو ہم روایت حفظ کے مطابق پڑھنے والے ہیں اور اسی کی قائل ہیں تو لہذا پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ جو مد متصل اور مد منفصل کی مقدار ہے یہ کتنی ہیں تو امام شاتبی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مد متصل اور مد منفصل کی اڑائی علف کیا ہے مقدار ہے جس کو بیان کیا ہے شرح الشاتبیہ لملہ علیکاری ملہ علیکاری رحمت اللہ نے شرح شاتبیہ کے اندر جو مد متصل اور مد منفصل کی مقدار بیان کی ہے وہ کیا ہے اڑائی علیف کیا ہے اڑائی علیف اب کہتے ہیں مد کا سواب اگر سکون ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں جیسے ہم نے اوپر پڑا حرف مدہ حرف علین کے بعد مد کا کوئی سواب پائے جاتا تو اسے فرائی کہتے ہیں فرائی کی چار قسمیں اگر مد کا سواب اگر حمزہ ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں اب اگر مد کا سواب اگر سکون ہو لازم اور مد لین لازم مد لازم اور مد لین لازم اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد کا کوئی سبب کیا آ جائے سکون مد کا سبب کیا ہو سکون اگر سکون اصلی ہو اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم اگر سکون اصلی نہ ہو تو مد لین لازم اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم اور اگر سکون اصلی نہ ہو تو مد لین لازم سمجھا گئے اگر رفع مدہ کے بعد ماد کا سباب سکون ہو تو کتنی قسمیں ہیں دو وہ سکون اصلی ہوگا یا اصلی نہیں ہوگا اگر رفع مدہ ہی ہو رفع لین کے بعد ماد کا سباب سکون اصلی ہو تو پھر مد لازم اور اگر سکون اصلی نہ ہو تو مد لین لازم مد لازم کی مثال داب بیتن مد لازم کی مثال کیا ہے دابتن اور مدلین نازم کی آئینن آئینن ٹھیک ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ سکون اصلی ہے سکون اصلی ہے یا نہیں ہے سکون اصلی ہے یا نہیں جیسے کہ پیچھے ہم نے سکون کی تریف پڑی سکون کی تریف پڑی پھر اس کی دو قسمیں پڑی سکون کی کتنی قسمیں تھی دو کون کون سی سکون اصلی اور سکون عارضی سکون اصلی اور سکون عارضی سکون اصلی کسے کہتے ہیں جیسے سکون اصلی کسے کہتے ہیں بتائیں سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل میں قائم ہو یعنی وقف میں بھی اس کا سکون ہے اور وصل میں ملانے کی صورت بھی اس کا کیا ہے سکون ہے ٹھیک ہے اس کی مثال کیا تھی جیسے یہ سکون اصلی تھا اب یہ آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے دابتن تن ہے نا تا آگے اوپر تو اب اگر دابتن کو دابا پڑھیں گے تو اس کا سکون اصلی جو ہے وہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اب یہ دابا میں علف کیا ہے حروف مدہ ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہ کیا ہے مد لازم اور اگر سکون اصلی نہ ہو تو مد عارض مد لین لازم مد لین لازم مد لین لازم تو ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا لیسن تھا لیسن نمبر 46 46 سبق مد فرعی کی تعریف مد فرعی کی اقسام پھر آگے جو ہے وہ اگر حروف مدہ کا سبب حمزہ ہو تو پھر اس کی اقسام اور اگر سکون ہو تو پھر اس کی اقسام اور ان کی مثالیں اور ساری تفصیل اور وضاعت آج کے لیسن میں آپ نے سماعت فرمائی انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں پھر آگے مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں کیونکہ ابھی آپ نے پڑھی دو قسمیں مد لازم اور مد لین لازم مد لازم اور مد لین لازم اب مد لازم کی آگے کتنی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ عزیز اگلے دیسر میں ہم پڑھیں گے اور سارا جو ہے وہ بھی ترتیب تفصیل کے ساتھ جو تجوید کا لیسن ہے کورس ہے اسباق ہیں وہ نہائیت ایزی آسانی کے ساتھ آپ تک ہم انشاءاللہ عزیز پنچا رہے ہیں آپ کا کام ہے خود بھی یاد کرنا سیکھنا اور دوسروں تک بھی کیا کرنا شیئر کرنا اور بتانا تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے دوسروں تک فرنڈز اور جتنے بھی آپ کے تعلق والے دوست ہیں جو رستدار ہیں جو ممبران ہیں ان تک آپ کیا کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ علم تجویز سے کیا حاصل کر سکے فائدہ حاصل کرسیں اور اس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھ سکیں تاکہ وہ ہر حرف کے ودلے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو سکیں تو لہذا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ